اب میں دعوت دیتی ہوں عمر ایوب کو کہ بریف پریزنٹیشن پلیس کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹوکٹ صاحبہ میری یہ بریف ہو گیا جناب چیئرمن اور پرائیم منسٹر صاحب اور ہمارے مستقبل کے پرائیم منسٹر صاحب عمران خان صاحب خواتین وزرات اسلام علیکم آگے کیجئے گا صاحب مجھے شوقت ترین صاحب نے آگ صبح کہا کہ آپ نے پریزنٹیشن دینی ہے گیارہ بجے تو اکٹھا کیا مواد سب سے پہلے سے میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو جس وقت اکانومی ملی تو ایک مووی خواتین وزرات آپ نے دیکھی ہوگی دی پرفیکٹ سٹرم اس پہ ایک سین ہے اس پہ سین ہوتا ہے جس وقت وہ ایک پوری لہر ویو آ رہی ہوتی ہے اور کشتی ہو جو ہے وہ کیپٹن اس کو فل تھوٹل دیا ہوتا ہے سر اور وہ جا رہا ہوتا ہے اوپر آپ کو سر اکانومی اس حالت میں ملی مجھے یاد ہے اثر بھائی سر بنی گالہ میں آپ کے اس کانفرنس روم میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے دسمبر دوہزار اٹھارہ تھا اور دو ہفتے کے سر ریزروز پڑے ہوئے تھے اور باہر ہم لوگ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے ہڈی گلے میں پھسی ہوئی تھی باہر کہہ نہیں سکتے تھے اور اگل نہیں سکتے تھے وہ حالات تھے سر آپ کو ہم لوگ مطلب خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ان حالات میں آپ نے وہ پرفیک سٹرم کو ویڈر کیا ساتھ سر ایک آپ کا کموڈرٹی کرائیسز آیا کموڈرٹی کا پرفیک سٹرم سپر سائیکل اوپر سے کووڈ اور اس ٹیم نے حسد عمر صاحب نے شوقترین صاحب نے آپ نے سر اس کیپٹن آف تر شپ آپ نے اس کو نکالا ابھی چیز کہہ سر موسم بہت بہتر ہے پر ان سے وہ کشتی نہیں چال رہی ہے اور یہ کشتی جو ہے یہ چکولے لے رہی ہے اور سمر سالس لے رہی ہے یہاں پہ سر مفتا اسماعیل صاحب جو آج کل ماشاء اللہ ان کے ٹارگٹس میں میرے بھائی تحمل خان صاحب آئے ہوئے ہیں اور ایک چیز یہاں پہ میڈیا پہ باواز بھلند میں کہتا ہوں مفتا اسماعیل لائز he doesn't lie through his teeth he lies blatantly نمبر ون نمبر دو چیز سر یہ مفتا اسماعیل نے نیشنل اسیملی میں ایک انٹیگریٹی سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ اصل بھائی نشاکت صاحب نے بھی لے کی ہے وہاں پہ سر اس نے انٹیگریٹی سٹیٹمنٹ جاب کی تو اس نے اس چیز کو مانا اور اس پہ سیکٹری فائننس کے دستخاط بھی ہیں کہ مسلم لیگ نون کے دور میں جو معایدے انہوں نے کیے تھے وہ غلط تھے آگے لے کے جائے گا وہ صاف سترہ وہاں پہ لکھا ہوا ہے سر کہ وہ معایدے مہنگے تھے وہ غلط تھے ان کا فرنٹ لوڈیٹ پیمنٹس تھی یہ وہ ساری چیز ہیں جو کہ انہوں نے فلور آف تا ہاؤس پہ ایڈمیٹ کی ہے یہ کوئی ہیر سے نہیں ہے سر اور پھر وہ کہتے ہیں نا سر ہاتھی کے دان دکھانے کے اور اور کھانے کے اور پریس کو کچھ اور دکھاتے ہیں پر در حقیقت جس وقت ون پوش کم کشا وہ اس چیز کو مانتے ہیں اور اس کا خمیازہ کون بغت رہے ہیں وزیراعظم صاحب پاکستان کی قوم بغت رہی ہے اور وہ کیسے سر یہ ایک گراف ہے جو ہم نے گورنمنٹ میں بھی دکھایا تھا اور یہ گراف اس کو ہم نے ٹویٹ کیا ہم ساروں نے کیا ہے اسد بھائی نے کیا ہے شوقت بھائی نے کیا ساروں نے کیا ہے یہ وہ گراف ہے سر جو آپ کو یہ پوری کہانی جو ساغہ جس کو کہتے ہیں مسلم لیگ نون کا یہ آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ کیا آپ کو کہہ رہا ہے سر آپ دوزار تیرہ تک دیکھیں تو آپ کے پاس یہ کاسٹ آپ کے پاس کپیسٹی پیمنٹس کم ہیں انرجی پیمنٹس جو آپ فیول امپورٹ کر کے خارج کر کے کرتے ہیں وہ زیادہ تھی اچھے سر جس وقت ہماری ابھی حکومت آئی تو اس وقت تک تقریباً آپ کا چھے سو بٹالیس ارب روپے کے قریب آپ کی کپیسٹی پیمنٹس ہیں یہ مسلم لیگ نون کے وہ پاور پلانٹس آن لائن شروع آنے شروع ہوئے دوزار تیس پہ سر یہی پیمنٹس کپیسٹی فکس پیمنٹس حسد بھا یو نو دس انسائیڈ آؤٹ یو ڈلٹ ویڈ اٹ ایک ہزار چار سو پچپن ارب روپے پہ جائیں گی اس اگلے سال یہ وہ کپیسٹی ٹرپس ہیں سر یہ وہ کپیسٹی پیمنٹس ہیں جو ہمارے گلے میں لگ گئی ہیں غلط فیول مکس آپ کے سر چار ہزار میگا ووٹ کے آپ کے گیس کی امپورٹڈ پروجیکٹس انہوں نے لانے تھے چار ہزار میگا ووٹ کے سر انہوں نے رینیوبل انرجی پروجیکٹس کیبنٹ کمیٹی ان انرجی پی ایم ایل این کے آخری ڈیٹ سال میں انہوں نے گیلوٹین کیا اور وہ پروجیکٹس لائیں اور ساتھ ساتھ اس کو بھی میں ٹیش کروں گا کہ اس کو لانے کیلئے انہوں نے کیا کیا انہوں نے کہا جی کہ آپ کا الی جی پیٹرولیم پروجیکٹ ہے جس کو آپ نے وزیراعظم صاحب ریورس کیا ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس کے ساتھ تو یہ سارے کی ساری چیزیں منسلک ہوتی ہیں تو بیسیکلی یہاں پہ سر آپ کا ٹیک اوئے کیا ہے آپ کا ٹیک اوئے وزیراعظم صاحب یہ ہے اور خواتین و حضرات کہ مہنگے منصوبے غلط منصوبے اور وہ منصوبے جس کے ساتھ آپ کو انرجی ستر فیصد انرجی آپ کی پاکستان میں آپ کے بناتے ہیں امپورٹڈ انرجی پہ آپ کا انحصار ہے اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ پاکستان کے ڈالر باہر جا رہے ہیں اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے کرنسی پہ پریشر پڑتا ہے آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھتا ہے آپ کی ایکسپورٹس وزیراعظم صاحب بڑھنی سکتی کیونکہ سرکلر ایرر جس طرح ہوتا ہے وہ آپ کی گوڈز انکمپیڈٹیو ہوتی ہیں اور پریشر آپ کا پڑتا ہے سارے کا سارے اکانومی پہ تو یہ وہ لینڈ مائنز ہے وزیراعظم صاحب جو سب سے امپورٹنٹ ہے نیکس پہ آجائے جی اچھا سر یہ اس کے ساتھ ہوا کیا سر یہ میں نے آپ کو بتا دیا یہ فرنٹ لوڈڈ ٹاریفز کے ساتھ کیا ہوا سر آپ کا جتنی کی جتنی پیمنٹس تھی وہ آپ کو انرجی کمپنیز کو پہلے دینی پڑی دی ویلیویشن کا بہت افیکٹ پڑا دار صاحب نے سر وہاں پہ انرجی کو آپ کے روپے کو سو روپے پہ رکھا پر اس کی کاسٹ ملک کو بھی دینی پڑی تقریباً آپ کا بائیس تیس ارب ڈالر آپ نے گھما دیا اس کو تیس ارب ڈالر پر رکھنے کے لیے شاکت ترین صاحب اس کو زیادہ ڈیٹل میں بھی جائیں گے اور اس کا امپیکٹ کیا پارڈ ریسر اس کا امپیکٹ یہ پارڈ ریسر کہ آپ کی اٹھارہ روپے کی جو انرجی کاسٹ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی تھی ساڑھے سترہ اٹھارہ روپے وہ اس وقت چھتیس روپے سر اور فیول ٹرائس اڈجسمنٹس جو ابھی آ رہی ہیں اس کے ساتھ یہ انرجی کاسٹ جو آپ کی ہے فیل یونٹ بجڈی یہ وزیراعظم صاحب پنتانیس روپے سے بھی زیادہ ہونے کو جا رہی ہیں یہ دونوں چیز ملا کے اور اس پہ جو میں نے پہلے گراف بتایا تھا اس پہ آپ کی کپیسٹی پیمنٹس ایک زیادہ جو آپ کی فکس پیمنٹس ہیں وہ زیادہ تھی ابھی آپ کی انرجی پیمنٹس بھی بہت بڑھ رہی ہیں کیونکہ آپ کا ڈیویویشن ایفیکٹ بھی ہے اور تیل کی قیمت بھی بڑھ رہی ہے سو یہ دونوں چیزیں جو لوگ ابھی مظاہرے کر رہے ہیں اور کوس رہے ہیں اس حکومت کو وہ ان کی پالیسیز کی وجہ سے نیکسٹ پہ آ جائیں یہاں پہ سر اس پہ ایک اور اہم بات جس وقت دنیا میں تیل کی قیمت ابھی نیچے جانی شروع ہوئی تو ان ارستووں نے کیا کیا وزیراعظم صاحب پچھتر دن کے ار ایف او کے انہوں نے خریداری شروع کر دی ہمارے دور پہ سر آپ کا ار ایف او پہ بجلی بنانی اور یہ ٹریک ریکارڈ ہے پورے سال کا ہم لوگ ساڑھے چار پرسنٹ پہ لے آئے تھے یہ پھر چڑھا رہے ہیں اسرد بھائی will attest to this fact he knows the figures inside out دوزار دوزار اٹھارہ میں جس وقت مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ تھی نا صرف اس وقت یہ فگر تقریباً یہ لوگ سیزن میں اس کو چالیس فیصد تک لے کے جاتے تھے ہم نے اس کو نیچے لائیا اور ابھی پھر یہ تیل کے ساتھ وہ بجلی بنا رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی یہ ساری کی ساری امپیکٹس ہو رہی ہیں اور اس سے اور کیا ہو رہا ہے ریفائنریز آپ کی شٹڈان ہو رہی ہیں کیونکہ ان کے پاس جگہ نہیں ہے انہوں نے تیل وہ خرید دیا مہنگا اور وہ تیل جلا کے یہ ابھی مہنگی بجلی بنائیں گے نیکسٹ پہ آجیں اس پہ یہاں پہ میں کہتا سر چلوں سر یہاں پہ اممولاً نفتہ کی انہوں نے بات کی ہے تیمور بھائی نے بات کی ہے کہ کینڈی لینڈ سے اور کوکومور سویٹس وہ کھاتے ہیں تو میرے خلال ہے ان کو پریس کے ذریعے ہم لوگ یہی میسج دیتے ہیں کہ اپنی ٹوفیاں زیادہ نہ کھائیں اس کے ساتھ آپ کا ذہنی جو آپ کا وہ ہوتی ہے قوت یاداشت وہ ختم ہوتی ہے اصل بھائی آپ کو ریکویسٹ کروں گا ذرا دو تین کلو بادام اچھے سے جواب کھاتے ہیں وہ ان کو ضرور بھیجیے گا کہ ان کو یاد ہو اور ساتھ جو جو بات کریں اس پہ بیٹے رہیں اچھا سر یہ آپ کا مانٹنگ کاسٹ آف امپورٹڈز یہ بھی ہوا کیا ہے یہاں پہ یہاں پہ سر جس وقت یہ امپورٹڈ حکومت آئی تو ایک کشتی صحیح صاف ستری چال رہی تھی دنیا سکس پرسنٹ گروت ریٹ آ رہی تھی آپ کا ڈالر جو تھا وہ سٹیبل تھا آپ کے ایکسپورٹس باڑ رہے تھے اچانک کیا ہوا آپ کے سر فچ ایک ریٹنگ ایجنسی ہے ساتھ موڈیز انہوں نے جب ان کی یہ ماذاں کرتود دیکھے اور ان کی مس منجمنٹ دیکھنی شروع ہوئی انہوں نے پاکستان کو نیگٹیو ڈی ریٹ کیا نیگٹیو ڈی ریٹ کیا اس سے کیا ہوا سر اس کے ساتھ ہوا کیا کہ پی ایل ایل جو گیس امپورٹ کرتی ہے ایل این جی ان کو کہا گیا کہ جی آپ نے ایل سیز کے لیے ہنڈرڈ پرسنٹ کیش مارجن پہلے رکھنا ہے پھر آپ بینک سے ایل سیز کھولیں گے اس کا ایمپیکٹ کیا ہوا سر آپ کے ان کے پاس پیسہ نہیں تھا سپورٹ کارگوز وہ پرچیز نہیں کر سکے کئی کمپنیز نے آفر کرنے سے انکار کیا وہ جب گیس کارگوز میں شوٹیج پڑی سر تقریباً چار سو ایم ایم سی ایف ڈی کی چار کارگوز مہینے کی بارہ ہم لوگ امپورٹ کرتے ہیں چار کارگوز کی شوٹیج پڑی سر وہ سارے کا سارا جو ہے آپ کے لوڈ شیڈنگ کے صورت میں نظر آیا آٹھ ہزار میگا وارٹ سے زیادہ لوڈ شیڈنگ معمول بن گیا ہمارے دور پر سر اسی فیصد فیڈرز پہ ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی بڑے شہروں میں نہیں ہوتی تھی دور دراز علاقوں میں نہیں ہوتی تھی یہاں پہ سر وہ چیز شروع ہی اور اس کا خمیازہ آپ آج بھی بکت رہیں اسلام آباد میں متعدد بار آپ دیکھ رہوں گے آپ کو لوڈ شیڈنگ کے سامنا کرنا پڑتا ہے آگے آ جائیں جی اچھا سر یہاں پہ ہمارے دور میں ہم نے کیا کیا ویری شوٹ ویری بریف لی انڈیکٹیو جنریشن ایکسپینشن پلان کیا یہ لوگ سر سائی وال کول جیسے پروجیکٹ بالکل ملک کے درمیان پہ امپورٹڈ کول پہ لگایا یہ وہ چیز تھی جس کے اوپر لیسٹ کاسٹ بیسز پہ اور سوچ سمجھ کے الگوریتم کے ذریعے یہ آپ کی حکومت نے الحمدللہ اسوا کیا رینیوبل انرجی پالیسی لائے کمپیٹیوٹیو بیسز پہ لائے ہم لوگ یہی بات پریس پہ کہتے تھے کہ عمران خان صاحب نے اپنے دور حکومت میں کوئی شمسی توائی کی شدت میں اضافہ کر دیا یا ہوا زیادہ چلنی پڑی پرائیم منسٹر صاحب آپ کے دور میں ساڑھے تین سینٹ پہ سولر ٹیرف دیئے گئے ان کے دور میں ایک ڈیٹھ سال پہلے مسلم لیگنون کے دور میں سولہ سینٹ پہ وہ ٹیرف تھا زمین اور آسمان کا فرق یہ وہ چیزیں ہیں جو لوگ اس وقت پوچھ رہے ہیں اچھ سر آپ کے دور میں آپ کا جو میجر ڈیم پچاس سال کے بعد ابھی چیما صاحب نے بات کی ہے یہاں پہ سر پچاس سال کے بعد آپ نے شروع کیا ڈیم کی ریکنسٹرکشن آپ کا مومند ڈیم آپ کا باشا دیامی ڈیم ہم لوگ سر جا کے آپ نے تربیلہ ٹی فائف کا کیا اور لوگوں کو اس چیز کا نہیں پتا کہ پہلی بار پاکستان میں تربیلہ لیک کے اوپر آپ کا فلوٹنگ سولر سر وہ وہاں پہ لگے گا جو کہ گریڈ میں سیدھا جائے گا اور چیپ انرجی آپ کو وہاں پہ دستیاب ہوگی یہ وہ چیزیں جو آپ کرنے جا رہے تھے آگے آ جائیں جی صرف ٹرانسمیشن میں دوزار اٹھارہ میں اٹھارہ ہزار میگا وارٹ سے زیادہ ٹرانسمیٹ نہیں کر پاتے تھے جس وقت ہماری حکومت گئی ان کو سر جو سسٹم دیا گیا اٹھائیس ہزار میگا وارٹ تک یہ ٹرانسمیٹ کر سکتے تھے پر پھر بھی انہوں نے لوڈ شیڈنگ کی لوڈ شیڈنگ کیوں کر رہے تھے سر اس کا بنیادی وجہ ان کے انرجی ان کا جو پیٹرولیم کا ایڈوائزر ہے وہ میں ٹاک شو میں تھے اپنے ڈالرز کنزرف کرنے کے لیے سر یہ صرف اور صرف فیول جو گیس ہے اور یہ چیزیں نہیں خرید رہے تھے اس کی وجہ سے ملک کو آٹھ ہزار میگا وارٹ پلس کا آپ کو لوڈ شیڈنگ دینی کا سامنہ کرنا پڑ رہا تھا ہم نے سسٹم بہتر کیا آپ کے ڈسٹریبیشن کمپنیز پہ کام کر رہے تھے ایٹی پرسنٹ فیڈرز میں نے آپ کو بتایا سر وہاں پہ ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کر دی تھی اور جو ڈسکوز صحیح کام نہیں کر رہے تھے ان کے پیچھے بھی لگے تھے کہ وہ بہتر ہوں نیکسٹ پہ آجائیں جی سر ویک آگ ویک آگ کیا تھا شاید خاکان صاحب نے کیا کیا کہ انہوں نے الینجی لانی تھی قطر سے الینجی کو ڈیکلیئر کر دیا اس پیٹرولیم پروڈکٹ اور جس وقت پیٹرولیم پروڈکٹ ڈیکلیئر کی اثر تو اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوا کہ آپ کی جو گیس کی قیمت ہے آپ کی انڈیجنس گیس ہے اور آپ کی امپورٹڈ گیس ہے جو آپ کی امپورٹڈ گیس کی قیمت ہے وہ پاور سیکٹرز ہوتے آپ ریکاور کر سکتے تھے پر اپنے دومیسٹک کنزیومر سے نہیں کہا سکتے تھے اس لیے سر ایک آپ کا شوٹیج بن گئی ہے تقریباً چار بیلین کیوبک فیٹ کی فور بی ایس ایف سے زیادہ کی جس کی وجہ سے گیس شوٹیج جو ہے امپیکٹ کر رہی ہے یہ چیز ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس اس پہ میں کریڈٹ دیتا ہوں اصد عمر صاحب کو بھی ان کی ٹیم کو سر آپ نے بہت پش کیا سر مسلسل ہمارے نے ساری ٹیم نے پش کیا سر اور یہ پارلیمنٹ سے جس وقت پاس ہوا ابھی اس گورنمنٹ کے پاس سر کوئی بھی ایکسکیوز نہیں ہے کہ وہ گیس ایمپورٹ کرے ایک ویٹڈ ایوریج کاسٹ آف گیس ڈیٹرمنٹ کرے اور بیچے لائے اور بیچے لوگوں کو بانے ہی لے بانے پنیوں گے سر کتر کا کانٹریکٹ سنگل ہینڈڈلی آپ نے کیا آپ دیکھ لیں سر اس وقت یہ بھی کوویٹ کے دن تھے جنابی پرائم منسل صاحب آپ کو یاد ہوگا ٹین پائنٹ ٹو پرسنٹ آف برنٹ آپ نے نگوشیئٹ کیا کتر کے امیر کے ساتھ اور اس وقت یہ مسلم لیگ نون کا تھا سر تقریباً ٹھرٹین پائنٹ ٹری سیون پرسنٹ کا ریٹ تھا اس کی وجہ سے سر ملک کو پاکستان کی عوام کو تین ارب ڈالر سے زیادہ کی سیونگ اوور اپیریڈ آف ٹین یئرز آپ کی وجہ سے ہوئی یہ وہ چیزیں ہیں سر جو کہ سامنے آنی چاہیے اور یہ اور یہ اس وقت ہو رہا تھا سر جس وقت کوویٹ اروج پہ تھا ملک میں اور یہ یا نہ ہوتا سر تو ملک میں انرجی شوٹیج اور بھی زیادہ اس وقت ہوتی آ گیا جائیں جی سر ہمارے پاس اس وقت کیا تھا آپ کا لانگ ٹرم ویژن تھا جس کی وجہ سے انرجی سیکیورٹی ہم نے انشور کرنی تھی ملک کے ساتھ کیونکہ معیشت کا پیہ سر پرائم منسٹر آپ کی انرجی یا طولائی کے ساتھ چلتا ہے آپ کی جو انرجی پالیسی تھی آپ کی رینیوبل انرجی پالیسی ان کا میکس تھا سیونٹی پرسنٹ امپورٹٹ فیولز پہ آپ نے اس کو فلپ کر کے کہا کہ دوہزار تیس تک ہم لوگ ستر فیصد انرجی اپنی لوکل ہائیڈل اور آپ کی سولر اور آپ کی ونڈ سے اور بغاز سے ہم لوگ بنائیں گے جو کہ انڈیجنس انرجی ہوگی نیکس پہ آجیں جی یہاں پہ سر آپ کا ہسٹورک جو آپ کا وزٹ تھا رشہ کے پاس آپ کا پارک سٹریم پائپ لائن اس پائپ لائن سے کیا ہوتا سر گیارہ سو کلومیٹر کی پائپ لائن تقریبا دھائی سے تین ارب ڈالر کی یہ پائپ لائن آپ کا سر ون پائنٹ سکس بیس بلین کیوبک فیٹ آف گیس یہ آپ کا نگوشیت ہوتا سر آپ کے ساتھ ساتھ اس میں جو تیل کا تھا وہ آپ نے اس کے ساتھ فائنلائز کیا تھا سر یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر آپ ہمارا سوال یہ نکل مطلب ہمارا حق ہے پوچھنا کہ جس وقت حکومت اس طرح جا رہی تھی سر سکس پرسنٹ گروت ریٹ تھی آپ کا ڈالر کی سٹیبلیٹی تھی ایکانومی گرو کر رہی تھی تو پھر اس حکومت نے یہ کیا امپورٹیٹ سازش ہوئی کہ انہوں نے آپ کی گورنمنٹ کو ڈی سٹیبلائز کیا اور چینج کیا اور ایک ایسی گورنمنٹ کو لائے جس کا خمیازہ آج بھی پاکستانی قوم سر مدد بھگت رہی ہے اور جس کا خمیازہ انشاءاللہ تعالیٰ مستقبل میں بھی وزیرعظم صاحب وزیرعظم پاکستان عمران خان صاحب ہوں گے انشاءاللہ پر اس چیز کو ریورس کرنے کے لیے اس چیز کو ریورس کرنے کے لیے وزیرعظم صاحب بہت زیادہ محنت ہم ساروں کو چاہیے ہوگی جس وقت میں یہ ٹاپک دیکھ رہا تھا یہاں پہ سر کے ایکانومی ان فری فال فری فال کرتا رہا ہوں سر اس پہ ایک چیز درکار ہونی چاہیے جس وقت آپ فری فال کرتے ہیں سر آپ کو پیراشیوٹ لگانا پڑتا ہے یہ لوگ امپورٹیڈ نہ اہل انہوں نے سر وہ حوص وہ لالچ میں انہوں نے چھلان تو لگا دی سر پر پیراشیوٹ نہیں پانا بھی لگنے والے ہیں تینکیو فری مات سر